اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان ایڈیالوجی دوستو دنیا میں اس وقت بہت سی جنگیں لڑی جا رہی ہیں کچھ پردے کے پیچھے رہ کر اور کچھ پردے کے آگے آگا کر لیکن آج جس جنگ کے مطلق میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی جنگ تھی اس نے تقریباً ایک سکت موالک نے حصہ لیا اور اس جنگ میں تقریباً ساڑھے پانچ کروڑ افراد موت کی آگوش میں چلے گئے یہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں جنگ عظیم توم کی یہ اس قدر شدید جنگ تھی کہ اس میں امریکہ نے جاپان کے خلاف اپنی خطہ حاصل کرنے کے لئے ہیرو شیما اور ناغا ساکی پر ایڈمی حملہ تک کر دیا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس جنگ کا اصل مقصد کیا تھا اور اس ویڈیو کے آخر میں کہ جرمنی کا لوٹا ہوا سونا کس طرح سے دوبارہ اتحادی مرکوں کے ہاتھ میں گیا تو بنے رہیے آج کی ویڈیو کے ساتھ دراصل 1930 کی دہائی میں عالمی تیل کی پیداوار کا نصف متحدہ امریکہ میں پیدا ہوتا تھا باقی تیل موجودہ روز وینزویلا ایران انڈونیشیا اور رومانیا سے حاصل ہوتا تھا کیونکہ جرمنی کی اپنی تیل کی پیداوار نہایت کام تھی اس لئے اس خفصنتی معیشت کو ہندن اور اس کی بڑھتی ہوئی جنگ کی مشین کو مضبوط کرنے کے لئے جرمنی کے پاس تیل کے وافر زخائر نہیں تھے ہٹلر کے پاس دو راستے تھے جرمنی میں کوئلہ وافر مقدار میں پایا جاتا تھا جسے مصنوعی تیل بنایا جا سکتا تھا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ تیل کے زخائر رکھنے والے ممالک کو فتح کر لیا جائے جیسا کہ امریکہ نے عراق اور لیبیا کو فتح کر کے کیا ہٹلر نے مئی 1940 میں فرانس پر قبضہ کر لیا اب اس کا واحد حریف برطانیہ تھا جو ایک طاقتور بحریہ اور دنیا بر میں پھیلی کولونیوں کا مالک تھا جرمنی کے پاس نہ اتنی مضبوط بحریہ تھی اور نہ ہی کوئی تیل کے مقامات ہٹلر کا مقابلہ کرنے کے لئے برطانیہ ایک مضبوط پوزیشن میں تھا جرمنی کی طرح برطانیہ کے پاس بھی تیل کا کوئی زخیرہ نہیں تھا برطانیہ کو دوسرے ممالک خاص طور پر امریکہ اور ویندویلا سے تیل حاصل ہوتا تھا تیل کے ٹینکر جرمنی کی حدود سے گزرتے تھے اسی وجہ کو جرمنی نے نشانہ بنایا اور جرمن آفدوزوں نے 1941 اور 1942 میں برطانوی بحریہ اور اس کے تیل کے جہادوں پر حملہ کر دیا اسی حملے کا جواب دینے کے لئے برطانوی بحریہ نے بڑی حد تک جرمن آفدوزوں کے حملوں کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل جون 1941 کو ایک وسیع ہٹلر فوج نے سوویت یونین پر حملہ کیا فوج کا ایک حصہ لیننگرارڈ کی طرف بڑھا دوسرا سوویت دارالحکومت ماسکو کی طرف تیسرا حصہ یوکرین سے گزرتا ہوا کوہ کفکاز میں واقع تیل کے زخیروں کی جانب بڑھا اور باقوں کی تیل ریپائنریوں اور زخائر پر قبضہ کر لیا اب ہٹلر کے پاس تیل کی کمی نہ تھی لیکن چند دن بعد ہی روسیوں نے وہ دوبارہ سے تیل کے زخائر اپنی ملکیت میں لے لی اس وقت تک برطانیہ اور امریکہ جرمنی کے خلاف فرانس کو ازاد کروانے کے لئے نکل چکا تھا لیکن فرانس میں فوجیں اتارنے سے پہلے امریکہ اور برطانیہ نے جرمن سنتوں شہروں اور فوجی تنصیبات پر ایک بڑے پیمانے پر ازائی بمباری کا آغاز کیا ہزاروں سے زائد برطانوی اور امریکی بمباروں نے 1942 سے 1944 کے درمیان میں جرمنی پر لاکھوں بام گی رہا اس بمباری کے نتیجے میں جرمنی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا کہا یہ جاتا ہے کہ 1944 تک جرمنی میں تیل کی شدید قلت ہو چکی تھی جرمن فضائیہ کا بیشتر حصہ گراؤنڈ کر دیا گیا فوجی دستوں کی نکل و حمد میں مشکلات آنے لگے اور اسی وجہ سے اتھادیوں نے فوجیں اتار دیں اور جرمن فوج تیل کی کمی کی وجہ سے پوراں جوابی کاروائی پہنچانے میں ناکام رہے 1944 کی گرمیوں میں اتھادیوں نے جرمنوں کو فرانس کے ایک بڑے حصے سے نکال دیا ہٹلر نے دسمبر 1944 میں بیلجیم کی بندرگاہ ٹینٹ ورپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تاکہ فرانس میں موجود اتحادی حوجوں کو تیل نہ پہنچ پائے مورف یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس کی یہ کوشش کامیاب ہو جاتی تو جنگ کا نقشہ ہی پلٹ جاتا لیکن ہٹلر کے ٹینک برف میں پھانس گئے اور یہ منصوبہ بھی ناکام رہا 1945 میں جب فرانس میں اتھادیوں کی سپلائی بحال ہوئی تو مغرب سے امریکہ برطانیہ اور دوسرے ممالک جبکہ مشرق سے روسیوں نے جرمنی کی طرف پیش قدمی کی اور برلن کا محاصرہ کر لیا 8 مئی 1945 کو ہٹلر اپنی شکست سے خوبزدہ ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہوا دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جرمنی شکست سے دوچار ہوا تو اتھادی افواج نے جرمنوں کا سارا سونا لوگ لیا پریکفرٹ سے 85 میل کے پاس پہ پر اتھادی افواج کو پتا چلا کہ جرمنوں نے اپنا سارا سونا اسی نمک کی کہان میں دو ہزار فٹ کی گہرائی میں چھپایا ہوا ہے جہادی افواج نے وہاں سے دائیس سو ٹن سونا قیمتی بینٹنگ اور دوسرے ممالک کی کرنسی اور آٹھ کے بے شمار شاہکار بازی آگتی ہے لیکن یہ آج تک مومہ ہی رہا کہ پھر ان کا کیا ہوا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی جب ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ